بہت بڑی خبر ہے پاکستان کی ساتھویں مردم شماری بلکہ مردم شماری نہیں بلکہ مکانات شماری اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے لیے رقم جاری کر دی گئی ہے جو محرومیاں تھیں کراچی والوں کی کہ ایک کروڑ ساٹھ لاگ گنا گیا ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے چیز پاکستان کہتے ہیں ساڑھے تین کروڑ کا شہر ہے کراچی والے بہت چڑھتے تپتے رہے ہیں سندھ کے لوگ چڑھتے تپتے رہے ہیں کہ انہیں کم گنا گیا پاکستان پیپرز پارٹی نے بھی اپنا نیریٹیف چینج کیا اور کہا کہ سندھ کو کم گنا گیا کراچی والے کہتے ہیں یہاں پہ قومی اسمبلی کے سیٹس پڑھائی جانے چاہیے عبادی کے حساب سے صبح اسمبلی کے سیٹس بڑھنی چاہیے اب وہ وقت آ گیا ہے اب وہ وقت کیا آ گیا ہے کہ جو پیسے ہیں اس کے لیے رکھ دے گئے تئیس ارب روپے کا پہلا پارٹ جاری کر دیا گیا پانچ ارب روپے اور وزارت منصوبہ بندی نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ویسی چھے مرتبہ جو ہے پاکستان میں سینسز ہوئے مردم شماری ہوئی ہے اب جو ہو رہی ہے وہ مردم شماری بھی ہے مکانات شماری بھی یعنی کہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان میں کتنے مکانات ہیں چھوٹے بڑے کچھے پکے فلیٹس بنگلے دیہات میں ہر طرح کے چیز کاؤنٹ ہوگی اور وہ کاؤنٹ ہوگی ڈیجیٹل کاغذ پر نہیں مشین کے تھروہ جو ہے وہ مردم شماری اور مکانواز شماری ہوگی اب ایسا نہیں ہوگا گھر کے باہر آکے وہ پین سے اور چوک سے لکھے جائیں اور آلیف میم نون جیس طرح سے لکھ کر جائے کرتے تھے اب یہ نہیں ہوگا اب مشینوں کے ذریعے آئیں گے ناظرہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا بہت سارے اور ادارے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ایک ایک بندے کو گنا جائے گا وہ مکانات گرے جائیں گے سب کچھ گنا جائے گا پاکستان کی تاریخ میں پہلے بار بیجٹلائز مردم شماری مکانات شماری ہونے جا رہی ہے بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں آنے والی ہے خاص طور پر کراچی میں آنے والی ہے کراچی کی جو محرومیاں ہیں کراچی والوں کی جو محرومیاں ہیں جو سوگوئی اسمبلی کے اندر سیچ کم کاؤنٹ ہوتی نیشنل سمبلی کے اندر سیچ کم کاؤنٹ ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں اب اس میں کس پارٹی کا کیا رول رہا کس نے دھکا دے کے پچھلے والے کو منظور کر لیا اور نیا راستہ نکالا ان کا کریڈٹ ہے پاکستان پیپرز پارٹی نئے آنکھیں بند کی پھر کھول لیا اور پھر جگایا یہ ہو رہا ہے تو مان لیا جائے پیپرز پارٹی کا بھی کریڈٹ ہے لیکن اب جو سینیریو ہے اس کے بعد منظر نامہ بدل سکتا ہے سندھ کی اسمبلی کی سیٹس ایک سو اٹھ سٹھ ہیں اس میں کئی گناہ اضافہ تو نہیں لیکن بہت سارا ایسا اضافہ ضرور ہو سکتا ہے جس سے وزیر اعلیٰ اتنا آسانی سے اندرون سندھ کے سیٹس چیت کر نہیں بن پائے گا سندھ میں اگر صوبے نہیں بھی بنتے ہیں ایڈمیسٹریٹیو یونٹس نہیں بھی بنتے ہیں اٹھاری طرح میں رکاوٹ ہے پی ٹی آئی کی پلان کے اندر ہے یہ چیز کو کرنا لیکن فلال نہیں کر سکتی لیکن اس سے پہلے جو راؤنڈ آ رہا ہے وہ راؤنڈ یہ ہے کہ یہی اسی سٹرکسٹر کے اندر مردہ مشواری کر کے حلقہ بند یہ دوبارہ کی جائیں ہر لیبل پر آہ صوبے کی سیٹس میں اضافہ کیا جائے نیشنل سمبلی کی سیٹس میں اضافہ کیا جائے جس کا اثر اوپر بھی پڑے گا یہ کیا جائے کہا جا رہا ہے ابھی ایک میں نے بہت ہی موتبر ادارہ جو کہ الیکشنز کے سارے معاملات کو دیکھتا ہے جو کہ ان معلومات پر نظر رکھتا ہے جو مردم شماری کی چیزوں میں کرتا ہے انہوں نے کہا بھی ہم اسسسمنٹ کر رہے ہیں اس لیے آپ میں حتمی طور پر آپ مجھے کوڑ نہ کریں میں ان کو کوڑ نہیں کرتا لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم تیس سے چالیس سوبہ اسمبلی کی نشستوں میں سندھ میں اضافہ ہوگا تیس سے چالیس سوبہ اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ ہوگا دو ہزار بائیس میں جو مردم شماری ہو رہی ہے یعنی کہ اب سے چند مہینے کے بعد یہ مردم شماری شروع ہوگی یکم اگس سے اکتیس اگس تک کے دوران یہ پورے پاکستان کے ادر مردم شماری ہوگی پورے پاکستان میں تبدیلی آئیں گے لیکن سب سے بڑی اگر کہ ان تبدیلی آئے گی تو وہ کراچی میں ہوگی تیس سے چالیس صبح اسمبلی کے نشستیں بڑھ جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو اٹسٹھ سیٹھ ابھی ہیں تو یہ جا کے کھڑی ہو جائیں گی دو سو کراس کر جائیں گی دو سو دس اور دو سو بیس کے درمیان یہ سیٹھ ہوں گی تو اس وقت جب سی ایم بنتے ہیں تو زیادہ تر اندرونے سندھ کے سیٹھ کے اوپر بن جاتے ہیں کراچی کے سیٹھ وہ کوئی پارٹی چالیس بھی لے لے پچاس بھی لے لے پچپن بھی لے لے نہیں بن پاتے تو اب اس کے اندر بڑا فرق آئے گا انہوں نے سندھ میں بھی سیٹھ بڑھیں گی کراچی بھی سیٹھ بڑھیں گی ہیدر آباد میں بھی بڑھیں گی تو اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ مردم شماری کے بعد مکانات شماری کے بعد اب پاکستان میں سب کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستانی ہیں کتنے اب تک تو ہم کہتے ہیں کسی شہر کا کچھ کاؤنٹ کرتے ہیں کسی کچھ کاؤنٹ کرتے ہیں وسائل کچھ ہے صورتحال کچھ ہے لوگ کتنے ہیں پانی کم مل رہا ہے خوراک کم مل رہی ہے اب صحیح چیزیں پتہ نہیں جلتی اس طرح سے صحیح طرح ٹیکس وصول نہیں ہوتا ملکہ سارے چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں لوگ کتنے ہیں یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل مردم شماری مکانات شماری ہونے جا رہی ہے جس کے بعد اب سارے پاکستانی کوئی معلوم ہوگا وہ ہیں کتنے اور ٹکنالوجی استعمال ہوگی نادرہ استعمال ہوگا سارے چیزیں ہوں گی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بائیس کروڑ لوگ کا ملک ہے لیکن بہت سارے اداری یہ کہتے ہیں کہ اس میں دو سے ڈھائی کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کاؤنٹ نہیں ہوتے جن کے پاس NIC نہیں ہے نادرہ کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن وہ رہ رہے ہیں وہ کئی کٹیگری کہ میں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا میں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا وہ درونے سندھ میں بہت سارے شہروں میں دہاتوں کے اندر ہیں وہ کراجی میں بھی ہیں وہ پشاور والے سائٹ پہ کے پی میں ہیں وہ کے پی میں بہت سارے علاقے اب شامل ہو گئے وہاں ہیں لیکن یہ حکومت کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایسے سہولت دے اور وہ کارڈز بنوا لیں تو بہت سارے پاکستانی جن کے پاس کارڈز نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کارڈز نہیں لیکن وہ رہ رہے ہیں سالوں سے رہ 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 رہے ہیں تو کاؤنٹ نہیں ہوتے چالیس لاکھے قریب تو اغوانی ہے اکسیلت کے پاس کارڈ نہیں ہے لیکن وہ یہاں کھاتے پیتے سب کچھ رہاں استعمال کرتے ہیں تو خیر بڑی خبر یہ ہے کہ مردن شماری کے لیے پیسے جاری ٹائم لائن جاری ٹیم اناؤنسٹ کون کون کم کام کرے گا کس سطح پہ کام ہوگا اب چیلنج یہ ہے اب چیلنج یہ ہے کہ پچھلی بارے جو مردن شماریاں ہوئی ہیں اس کے اندر حکومتی لوگ انوالو ہوتے تھے اور اوپر سے تیار ہوا کہ ان کو کم گننا ہے ان کو کم گننا ہے ان کو کاؤنٹ نہیں کرنا ان کو ریکارڈ پر نہیں لالنا ہے یہ ہے سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے چھے کی چھے جو مردن شماریاں پہلی سے ہوئی ہیں اس کو رد کیا جاتا رہا ہے کسی نہ کسی حلقے کی جانے سے لوگ اتمنان نہیں کرتے تھے لیکن ٹرانسپیرنسی ڈیجیٹل تو لوگ جو نہیں مانتے تھے یا نہیں ان کو سمجھ آتا تھا وہ اب چیلنج نہیں کر پائیں یا ٹیکنالوجی کے اندر شفافیات ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا مینج ضرور کیا جا سکتا لیکن جب سب کی نظریں ہوں گی تو مینج بھی نہیں کیا جا سکے گا تو نیشنل سمبلیس کی سیٹس میں اضافہ ہوگا ساری سوبائی سمبلیس کی سیٹس میں اضافہ ہوگا اور اس کے بعد پھر سب سے اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سوبائی حکومتوں نے جو ظلہی معاملات کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں خاص طور پر سید پہ چونکہ الیکشن نہیں ہوئے بلدیاتے سسٹم نہیں پولٹی ایڈویسٹیٹر لگائے ہوئے ہیں کراچی میں لگے ہوئے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں ریسے بارشوں کے سلسلے میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے میں نے کو دیکھا مرتضی وحاب صاحب متحرک تھے تعریف بھی کرنی چاہیے آہ اچھا کام کر رہے ہیں تو مرتضی وحاب کو ریپلیس کر دیں گے جب لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہوں گے اور وہ اس سینسز کے بعد ہی ہوں گے یعنی کہ اگلے سال اگست میں سینسز ہو جائیں گے پھر حلقہ بندیاں ہو جائیں گی پھر سارے چیزیں اور ایک مستنق یعنی کہ امران خان اپنی گورنمنٹ الیکشن میں جانے سے پہلے تئیس سے پہلے لوکل گورنمنٹ انتخابات کروا لے گے کچھ لوگ چاہتے ہیں اسی سینسز پہ ہو جائے لیکن اکثریت کے رائے یہ ہے سن میں خاص طور پر اکثریت کے رائے یہ ہے کہ مردم شماری پریورٹی ہو سب کی آلموسٹ ڈیمانڈ آہ ساری ہی پارٹیوں کی ڈیمانڈ جو یہ ہے بفاق میں بہت ساری پارٹیوں کی ڈیمانڈ یہ تو یہ ایک بڑا اچھا ڈیسیشن ہونے جا رہا ہے بہت ضبطس کام ہونے جا رہا ہے مردم شماری کے لیے آہ ٹیمز مقرر کر دی گئی ہیں اور ساتھی پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے پیسہ رکھ دیا گیا ہے 23 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پانچ ارب روپے پہلے فیس کے اندر جاری کر دیے گئے ہیں یعنی کہ ٹیمز بنانے اور انفرسکچر بنانے کے حوالے سے اب اس میں سب سے بڑا چلیں گے یہ کہ حکومتوں کو دور پولٹیکل ہے نا حکومتیں ہماری ساری اور پولٹیکل براکریسی ہے تو ان کا اثر ہوتا ہے ان حکومتوں کے اوپر ان کو دور رکھ کے ٹرانسپیرنسی کے تحت مردم شماری کیا راستہ کیسے اپنانا ہے اس کو واضح کرنا ہے اسد عمر صاحب کے اوپر بڑا چلنگ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں ہونے چاہیے مسلم لگ لوگ کے بھی نہیں ہونے چاہیے پی پر سپارٹی کے بھی نہیں ہونے چاہیے اور بھی ای بی سی کسی جماعت کے لئے ہونے چاہیے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ڈیجیٹل مردم شماری کر کے پاکستانیوں کو بتائیں کتنے ہیں پاکستانی ان کو گندوں کتنے چاہیے ان کو پانی کتنا چاہیے انہیں گناہ کتنا چاہیے انہیں کھانے پینے استعمال کی چیزیں کتنے چاہیے انہیں گھر کتنے چاہیے اس کے بعد ہی پاکستان اس قابل ہوگا کہ ہم پلان کر سکے ہیں مسالانہ ہمیں کتنے روزگار چاہیے ہمیں کس سبجیک میں کتنے تعلیمی آفتہ لوگ چاہیے اسپیشلائز لوگ کتنے چاہیے پانی ہمیں کتنا درکار ہے گھر ہمیں کتنا بران ہے دنیا اسی طرح سے اپنے سسٹم کو اپنے ملکوں کو چلاتی ہے اگر یہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ریزلٹ کے تحت پاکستان چلنا شروع ہوا تو ترقی پھر پاکستان نے بہت تیزی سے کرنی ہے پھر سی پیک سے بھی فائدہ اٹھانا اور دنیا پڑ سے بھی چیزیں ہونی ہیں لیکن بہت اچھی خبر کہ اب ایک نا محول بنے گا صوبوں کے اندر حکومت جو بنیں گی وہاں کے لوگوں کے ووٹ کے ذریعے تو جیسے بنتی رہی ہے لیکن ایک بڑا موٹا اثر اس پہ پڑھنا شروع ہوگا کہ لوگ کتنے ہیں ان کو پہلے نہیں گنا جاتا تھا انہیں گنا جائے گا وہ ووٹ ڈالیں گے اسے اثر پڑے گا میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اس مردم شماری سے پاکستان میں پاکستان کے اہم ترین صوبے سندھ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپرینسی والے معاملے کو کس طرح سے اسد عمر اور بہت سارے اور ادارے جو اس کو منٹر کر رہے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے یہ اسی لیے ڈجیٹل آہ مردم شماری کی بات کی جاری لیکن پھر بھی اس پہ سب کا اکتمران ہونا بہت ضروری ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں کل پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات